ویلکم بیک اور ٹپس کی بات کریں گے اس سیگمنٹ میں ٹپس دیں گے آپ کو سجیشن دیں گے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اصل میں آپ خود دیسیجن میکر ہیں ہم تو صرف مشورہ دے سکتے ہیں آپ کو اور اس مشورے میں بھی اب آپ اپنے اوپر دیکھ لیں اگر ایسا ہونا ہو اس مشورے میں اگر ہم نے آپ کو غلط دے دیا اور پھر آپ کال کر کر بولیں آپ نے ایسا بتایا تھا تو ایسا ہو گیا ہم سجیسٹ کریں گے آپ کو گرانڈ ریالیٹی سے مطالق جو انفرمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے اور ایسی انفرمیشن ہوگی جو آپ کے لیے فروٹ فل رہے گی تو یہ صورتحال ہے اور آپ کالز بھی کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک نمبر آ جائے گا اسکرین پر اس کو اس پر بھی آپ اس کو ڈائل کر کے باقیدہ کالز سیشنز کا ہم آغاز کریں گے ساتھ میں آپ کو بتا دیں سٹاک مارکٹ کا جو ابھی صورتحال ہے تین سو سے زیادہ پوائنٹ سی کمی مارکٹ دیکھ رہی ہے اور فورٹی فور تھاوزن کا لیویل پر ٹریڈنگ چل رہی ہے ستر پوائنٹ کا اضافہ ہوا گراجولی وی آف ٹو سید تھرڈی نائن پوائنٹ کا اضافہ ہوا اور اس کے بعد پھر جو ہے دس بجے کے بعد یعنی کے ساڑھے نو بجے کے بعد اور دس بجے کے بعد جو ہے ایک سو پنرہ پوائنٹ سی کمی دیکھی گئی ایک جگہ پر اور اب مزید جو ہے دس بجے تک ہم نے جو ہے تین سو سے زیادہ پوائنٹ سی کمی دیکھ لی اس سے پہلے ابھی بھی جو مارکٹ میں ٹریڈنگ چل رہی ہے وہ بھی اس میں مارکٹ نیگٹیف ہے تو یہ تو صورتحال ہے فورٹی تھازن ایٹ ون تھری پر آپ کا لیویل آ چکا ہے اور تھری سیونی تھری کی آپ نے نیگٹیف چینج آبزرف کر لیا ابھی تک جو ہے اور والیومز ہنڈریڈ کے جو ہے ٹین پوائنٹ ایٹ ون ملین چیز جو کہ بہت کم ہیں شرنگ ہیں محدود ہیں بارہاں ہم نے یہ ریکمینڈیشن دی ہیں سٹاک ایکچینج تک پہنچائی ہیں آپ لوگوں کی تمام طرح کیوریز جو کہ ہمیں مل رہی ہوتی ہیں میرے آفیشل پیج پہ روحیل انتخاب جو فیس بک پر ہے اس پر آپ لوگ کی کیوریز آتی ہیں میں آپ لوگ کو جواب بھی دیتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں اور یہی ہے کہ آپ لوگوں کی خواہش دی کے جو کیپٹل گین ٹیکس کے نمبرز ہیں وہ کم ہو جائیں اس پر میں نے بہت بہت دفعہ بات کی ہے بات اٹھائی ہے بونس کے نمبرز پہ جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو ختم کیا کیا جائے میں کہتا ہوں ختم کیا جائے کم ہم نہیں کرنا اس کو اس کو ختم کرنا ہے بولش کرنا ہے اس کو مطلب تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اچھے چیزیں ہو جائیں تو اچھی بات ہے آپ کا جو کہا ہے فائدہ ہے آپ کا آپ کے لئے اچھا ہے ان افیکٹ آہ تاکہ ہماری ذات سے اگر آپ کا ایک روپیہ کا بھی فائدہ ہو رہا ہے اس سے اچھی بات کیا ہے تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ لوسس میں نہ جائیں اور ابھی ہم جو کچھ چیزیں ڈسکرس کر رہے تھے بریک میں وہ بھی میں آپ کو تک شیئر کر دوں مجھے وہ پوائنٹ اچھا لگا امین صاحب ہمارے ساتھ اس سے پہلے تھے کہ اس وقت جو آپ کے مینجمنٹ کے لوگ ہیں بڑے سٹرونگ آ چکے ہیں اور تھوڑا سا پولٹیکل جو انوائمنٹ چل رہا ہے اس کو آپ اگنور کیجئے لانگ ترم پوائنٹ آف یو سے میں لانگ ترم میں دس سال پران کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک ڈیر سال کی بات کر رہا ہوں تو نئے ایم ڈی صاحب آ چکے ہیں بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے ان کا اور وہ بہت عبدت طریقے سے آپ کا ڈیزائننگ کر رہے ہیں سٹاک ایکچینج کے معاملات کو تاکہ بہتر انویسمنٹ بہتر ویلیویشن ٹریڈنگ پر مل سکے ایک کال ہے ہمارے ساتھ وہ کال لیتے ہیں ہلو السلام علیکم سلام جی کون بات کر رہے ہیں جی جی السلام علیکم سر کون بات کر رہے ہیں میں زفر بات کر رہا ہوں میں آپ سے یہ کہنا جا رہا تھا کہ آپ کا جو ٹیکر چلتا ہے جس کے پر ریکس آنا ہے جی جی زفر صاحب ٹیکر جو چلتا ہے جس پر ریٹ آتے ہیں وہ بالکل بہتر آتے ہیں وہ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں ریٹ لیکن سم ٹائمز اپ ڈیٹ نہیں بھی ہوتے ہوں گے اس لیے کہ ٹیکنیکل پرابلم ہماری طرف سے نہیں ہے پیچھے سے سمجھ جائیں آپ پیچھے سے کہاں سے تو ٹیکرز کا جو ایشیو ہے اس پر میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں ٹیکرز سے زیادہ اگر آپ کا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے تو پی ایس اکس ہاٹلائن پی ایس اکس ہاٹلائن بولنا پی ایس اکس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے جو آفیشل ویب سائٹ ہے یہ وہاں سے ایس ایس ایٹ ہیں ٹیکرز سارے تو آپ اس کو بھی لاغ ان کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کی علاوہ دو سے تین اپلیکیشنز موبائل پر ہیں سٹاک کی وہ ہونی چاہیے میرے پاس ایک آئیڈیا تھا کہ آپ اگر آئی فون یوز کرتے ہیں اس میں آپ کو دنیا بھر کے سٹاکس آتے ہیں میری بڑی خواہش ہے پاکستان کے بھی سٹاکس اس میں آنا چاہیے اور وہ وقت بھی انشاءاللہ آئے گا جب پاکستان کے سٹاکس کے ویلیویشنز بھی وہاں دکھائی جائے گی تو انٹرنیشنل سٹاکس تو آپ کو آئی فون پہ ایپل پہ مل جاتے ہیں اس کی آپ ونڈو پہ دیکھیں وہ بلٹن ہوتا ہے تو یہ صورتحال ہے میں کچھ بات کر رہا تھا بیچ میں کال آگئی ہاں بات یہ تھی کہ ایک ایم ڈی نئے آگئے ہیں وہ کچھ چیزیں ڈیزائن کر رہے ہیں ریفارمز کر رہے ہیں پاکستان اسٹاک ایکشنج کی مینجمنٹ کی بہتری کے لیے ایک اور کال ہے ہلو سلام علیکم جی دانش بولیے دانش آپ کی آواز مجھ تک محصول نہیں ہو رہی آپ کی آواز کلیر نہیں آری تھی دسٹورشن تھی آپ کی لائن میں جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں شاید وہاں پر سرگنلز ویک تھے کیونکہ پراپر کلیر وائس نہیں آئی دوبارہ کال کیجئے دوبارہ اب تک ہماری آواز پہنچائیے اور اگر کال نہیں کر پارے تو آپ ہم سے رابطہ فیس بک پر بھی کر سکتے ہیں روال انتخاب ٹوئیٹر پر روال انتخاب فیس بک پر آپ میرا افشل پیج پر بھی آپ لاغن کر سکتے ہیں ایک کال کال کر رہا ہے ہلو سلام علیکم ہلو سلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو مجھے روال ساب سے بات کرنی ہے کس سے بات کرنی ہے میں بات کروں ہوں سر حکم کیجئے سر بولی ہے آپ کی آواز آرہی ہے مجھے روحیل بات کر رہا ہوں سلام علیکم بھی جی والیکم اسلام جی میں امجد بات کر رہا ہوں جی امجد کہاں سے بات کر رہے ہیں سوال کیا ہے جی جی مجھے آپ سے یہ پوزنا تھا کہ نیسلے پی آئی بی ٹی ایل جی جی اور سیر لے جی یہ میرے پاس ہیں تو اس کے بارے میں آپ مجھے ذرا بتائیے گا سر یہ تینوں اسٹوکس بتاتا ہوں تینوں اسٹوکس آپ اپنے پاس رکھیں تھوڑی سی ویلیویشنز میں ہم نے نمبرز چینج دیکھے ہیں لیکن آپ کے جو دو شروع کے سٹوکس جو آپ نے بتا ہے وہ بڑے زبادت سٹوکس ہیں تیسرے والے کو آپ اگر چاہیں تو تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر آپ بیچنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے برحال میں کبھی بھی پرڈکٹ نہیں کرتا کہ آپ سٹوکس کو بیچیں ہاں اگر آپ سٹوکس میں ویلیویشنز دیکھ رہے ہیں ابھی جس سرکمٹانسز پہ آپ کی مارکٹ چل رہی ہے لو پہ ویلیو پہ آپ بائی کیجئے اور جو میں کچھ اشارے آپ کو دیتا ہوں سٹوک ایکچینج کی طرف سے وہ آپ سمیت جایا کریں وہ اس میں ہی آپ کو جو ہے وہ ٹپس ہوتی ہیں میری ایک اور کالر ہے حلو السلام علیکم ٹھیک ٹھاک سر آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں شکر لگا سر یہ مارکٹ دنبتی نیچے جا رہی ہے کہیں پہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بریش آتے ہیں میں بتاتا ہوں پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے تھوڑا سا مارکٹ ڈسٹرپ ہوئی بھی ہے کیونکہ کسی بھی طرح کی ہم ایکٹیویٹی کسی بھی سیکٹر میں نہیں دیکھ رہے انسٹین سیچویشن ہے کیونکہ الیکشن کا سال ہے اور یہ سال الیکشن کے طور پر یہ بات انڈسٹڈ ہے چاہے پاکستان کی مارکٹ ہو چاہے کوئی بھی مارکٹ ہو الیکشن کا امپیکٹ ہو سٹاک مارکٹ پر آتا ہی آتا ہے اس کے باوجود بھی سٹاک مارکٹ فورٹی فورٹ پر ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے کیونکہ دسکاؤنٹ آلوڈی مارکٹ جو ہے ففٹی ٹو سے بھی آپ دیکھیں میکسیمم آپ کا لیویل ففٹی ٹری پر آیا ففٹی ٹو پر آیا اس کے بعد 44 اور 43 کا بھی ٹریڈنگ چل رہی ہے سات آٹھ ہزار پوائنٹ دسکاؤنٹ پارکٹ آپ کی نہیں لے چکی ہے اچھا جن لوگوں نے ففٹی ٹو کے ویلیو پر سٹاکس ویلیشنز اٹھائے تھے آپ اس میں بھی دیکھنا ہی ہوگا کہ کون سے سٹاکس اٹھائے تھے کس صورتحال پر کون سے سٹاکس کے نمبرز ڈیفرنٹ ڈیلی بیشنز پر چینج ہو رہے ہیں تو اب آپ کو یہ بھی ایڈنٹیفائی کرنا ہے سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ لو مارکٹ پر کچھ اچھے سٹاکس ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے ایک اور کالر ہے اسلام علیکم جی ٹیلیویجن کی آواز کم کر دیں مجھے فیڈبیک سنائی دی رہا ہے آپ کا پھر سوال کیجئے گا اچھا مجھے کہیں ڈی ایک دو سکریپٹس کے بارے میں معلوم کرنا ہے آپ بتا رہے تھے ایک تو مجھے بتائیے گا کہ آئیشہ اسٹیل کے بارے میں اور دوسرا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سمیٹ بینک ہیں اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے میں بتاتا ہوں دونوں کے بارے میں آئیشہ اسٹیل سے آپ کا بلو چپ سٹاک نہیں ہے اس کی ویلویشن جو ہے وولیمز پر چلتی ہے ٹریڈنگ پر چلتی ہے غالباً آج کل تھوڑا سا آئیشہ اسٹیل کے وولیمز اتنے زیادہ ٹریڈنگ کے حوالے سے اوبزرف نہیں ہو رہے لیکن ہاں یہ اگر آپ میں اس کو لانگ ٹرم کے حوالے سے تو نہیں بولوں گا بکاوز یہ ڈیلی بیسز پر ہمیں نظر آتے ہیں گدشتہ روز بھی آئیشہ اسٹیل میں بڑا کام دیکھا گیا 11.65 ملین شیئرز کے جو ہے ٹریڈنگ ہوئی ہے تو آج بھی آئی تھوٹ کہ آئیشہ اسٹیل کی ویلویشنز میں نمبر آپ کو مل جائیں ٹاپ فائف میں تو نہیں ہوں گے ٹاپ ٹین میں ہوں گی ہوں گے سامیٹ بینک کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سن بینک سے کچھ امرجنگ کا ہم سن رہے ہیں سامیٹ بینک اور سن بینک کا تو اس کے بھی آپ کے پاس سٹاکس رکھیں تو یہ والیمز کے ساتھ میں تو فیوریبل نہیں رہیں گے ہاں البتہ آپ کو اگر انویسمنٹ کرنی ہے لانگ ٹرم پائنٹ آف یو سے تس اس دا بیس سٹاک آپ لے سکتے ہیں ایک اور کالر ہے حلو السلام علیکم حلو السلام علیکم سر کون بات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواجہ شاہد بات کر رہا ہوں جی خواجہ صاحب فرمائیے گا میں نے پنتاری سال پہلے بخسلے پینٹ کا شیر دیا تھا اس نے پنتاری سال میں ایک ہی مدبہ ڈیوین دیا ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں دیا پنتاری سال میں مارکٹ یہ پورا مہینہ تین مہینہ مندی رہ گی بڑی سخت میں نے پہلے بھی آپ کے چینل میں تین مہینہ پہلے کا مندی رہ گی اور اچھے شیر بھی آج کال بہت مندی میں آئے ہوئے ہیں یہ مارکٹ میں یہ گورنمنٹ نے بہت ٹیکس لگایا ہے یہ اس لیے ٹھیک ہے سر اب کیا کریں میں خود اتنا زیادہ ڈسٹرب ہوں آپ لوگ کی باتیں سن کر کہ میں نے یقین کیجئے کیش ڈیویڈنٹ پر بات کیے کہ اس پر تھوڑا تھا لیلیت دیا جائے ٹیکس اتنے بڑھا دیا ہیں اس پر یہ لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں گورنمنٹ سے میں نے اتنا کہا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ تھوڑا خیال کریں ہمارے ٹریڈرز بھائیوں کا وہ انویسٹ کر رہے ہیں برسو سے آپ کا ایکسپیرینس ہے اچھا اب ہو یہ رہا ہے ریزرلز بھی جو آ رہے ہیں مارکٹ میں کمپنیز کے اتنے فیوریبل نہیں ہیں لازس یئر پھر بھی انہوں نے کیش ڈیویڈنٹ زیادہ دیے تھے آلموسٹ کمپنیز کو ابھی بھی کیش ڈیویڈنٹ جو مل رہے ہیں وہ اتنے زیادہ نمبر پہ نہیں مل رہے اور یہ تو آپ لوگوں کا حق ہے کیش ڈیویڈنٹ جو ہے آپ لوگوں کا بونس ہے یہ ہونا چاہیے اس پہ تو آپ کو کوئی ٹیکس دینا بھی نہیں چاہیے اصولاً لیکن انفرچنیٹ کنٹری کے جو ہمارے پالیسی میکر سینٹر ایک اور کالر ہے ہلو السلام علیکم یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بینک آف پنجاب نے اس طفح منافع نہیں دیا تو اس میں اخراجات بتائیں وہ کدھر مطلب کنزمشن ہوگی جائیں میں بتاتا ہوں بینک آف پنجاب کا بتاتا ہوں سر بینک آف پنجاب ایکچولی پروینس کا بینک ہے اس پہ پولیٹیکل انفلینس بہت زیادہ ہوتی ہے بینک آف پنجاب کا ریزرلٹ بھی آ چکا ہے بینک آف پنجاب کا آپ اگر ریزرلٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیلی ٹائمز ہمارا پیپر ہے آپ اس پہ دیکھئے بینک آف پنجاب کا آج پورا ریزرلٹ جو ہے وہ پبلش ہوا وقت ہے اس میں انہوں نے اپنے تمام تر جو پرائس ویلویشن سے سٹاکس کے وہ رکھ دیئے ہیں کتنا کیش جیوڈن دیا ہے سارا آپ کو ہمارے ڈیلی ٹائمز کے پیپر پر مل جائے گا ڈیلی ٹائمز آپ لیجئے گا اگر آپ کے پاس ڈیلی ٹائمز نہیں ہے تو مہینہ لگوائی ہے آپ بڑا زبردست ہمارا نیوز پیپر ہے ہم اتاری انفورمیشن آپ کو کلیکٹ کر کر اس پر دے رہے ہیں ایک اور کالر ہے ہلو السلام علیکم سلام علیکم جی علیکم سلام سر سوال کیجئے جنب یہ تھوڑا معلوم کرنا تھا یہ نکھیلس فولٹ کے بارے میں کس کے بارے میں نکھیلس فولٹ آسحہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوچھئے کیا معلوم کرنا اس کے بارے میں سار بات پوری کیا کریں تھوڑا سا میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کیا جاننا چاہرہے ہیں کیش ڈیویڈن کے بارے میں جانا چاہ رہے ہیں سٹاک کے بارے میں بائے کرنا چاہ رہے ہیں سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کا مستقبل جانا چاہ رہے ہیں کمپنی کے ایسوسییشن جانا چاہ رہے ہیں یا ٹریڈنگ کے حوال سے جانا چاہ رہے ہیں تو بھرحال یہ آپ سٹاک اس پر اگر نمبر نیگیٹیف آ رہے ہیں ہم نے گزشتہ ہفتے بھی تھوڑی سی اس میں فلکچیشن دیکھی اس کا ہر کسی مطلب نہیں ہے کہ سٹاکس جو ہے بلکلی ڈاؤنڈ ہو چکے ہیں میں وہ بات کر رہا تھا کہ ابھی جب مارکٹ فاری تھری پر ٹریڈ کر رہی ہے تو کچھ سٹاکس کی ویالیوشنز نہیں ہلتی ہیں بڑی سٹرانگ ہوتی ہیں آپ لوگ وہ سٹاکس کیوں نہیں پکڑتے لانگ ٹرم والے ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم السلام سر کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ کون بات کر رہے ہیں دانیال بات کر رہا ہوں ای فوڈ یہ اتنا نیچے آگئے حالات کنٹری کے حالات اور کیا ہو جائے آپ کے سامنے ہیں پولیٹیکل معاملات کمپنی کی پرفارمنس ظاہر سے بات ہے جب ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو دباؤ آئے گا آپ کے تمام در اداروں پر انسٹیوٹس پر کمپنیز پر ان کو پرابلم آئے گی ہڈلز آئیں گے ٹیکس اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے دانیال کہ کس طریقے سے کمپنی سروائف کری گی اور پتہ کیش دیویڈن نہ دینے کی وجہ یہی بھی ہے کمپنیز کی وہ خود پرشان ہے کریں کیا منافع ہوگا تو آپ کو پروفٹ دیں گے کمان ہی پا رہے خود تو کیسے بریک ایوین پر تو کام ہو رہا ہے یہ تو حالات ہو چکے ملکے ایک اور کالر ہیں ہلو السلام علیکم علیکم السلام میں فیضان بات کر رہا ہوں جی فیضان میرے پاس پاور ہے اس کا قائل نہیں بتائیں گے کہ کیا فیوچر ہے آگے پاور سٹاک کی بات کر رہے ہیں جی ہاں اور ایک اور ہے ایس این جی پی ایس این جی پی میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے فیضان ڈونٹ وری پاور کو آپ رکھئے ہول کر کر اس کا مستقبل بہت اچھا ہے اس کے سٹاکس میں ہم نے ویالویشنز دیکھیں ہیں کچھ چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں ان کی جو کمپنی ہیں انہوں نے کچھ چینجز کی ہیں دو سے تین مہینے میں ہم نے دیکھا کہ ان کی مضبط ایکٹیویٹی نظر آئی ساتھ میں تھوڑی سی ڈیفکلٹیز ان کو رہی تو اس پر آپ اس کو لے کے گھبرائے یہ اچھا سٹاک ہے آپ کے پاس اور تھوڑی سی ویالویشنز کم ضرور ہے لیکن یہ فروٹ فول ہے میری نظر میں آپ اس کو دیکھیں اور بہت سو سمجھ کر آپ سٹاکس کو سیل کیا کریں میں بارہائیں بات کہوں گا اگرچہ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے لیکوٹ کریں آپ کا اپنا پیسہ ہے جب دل چاہے کریں آپ کی اپنی مارکٹ ہے لیکن ہاں اگر آپ تھوڑا سا جو ہے وہ لسٹ کرتے ہیں لالچ کرتے ہیں تو اس پر آپ دیکھئے کہ کیا کرنا ہے آپ کو ایک اور کالر ہے السلام علیکم السلام علیکم سر آواز ٹی وی کی کم کر دیں سر آواز ٹی وی کی کم کر دیں جی سوال کیجئے سر آواز آ رہی ہے سوال کیجئے آواز آ رہی ہے سر یہ بات کمی ہے بزنس بلالسی سے جی بلکل کیجئے ہلو کال ڈسکنیکٹ ہو گئی یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے جب بھی کال کیجئے تو ٹیلی وی جن کی جو آواز ہے وہ اس کو میوٹ کر دیں یا آپ دوسرا کمرہ اختیار کر لیں یعنی کہ اس اطراف میں نہ کھڑے ہو اس پرمیسس میں نہ کھڑے ہو جہاں پر آپ کی ٹیلی وی جن پہ ہم برائے رات بروڈکاسٹ آپ سے ہو رہے ہیں آپ وہ جگہ منتقل کر لیجئے یا آپ نے ٹیلی وی جن بہتر یہ ہے اس کو میوٹ کر لیں تو کیوری صاحب کی بہتر ہم تک پہنچ جائیں گی اور ہم آپ کو بہتر جواب دیں گے اگر آپ کا سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے گا ادھورہ سوال ہوگا آواز صحیح نہیں آئے گی دسٹورشن ہوگی لائن میں ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے کیسے ڈیلیور کر پائیں گے پھر مذہب بھی نہیں آتا نہ مجھے جواب دینے میں نہ آپ کو سننے میں تو بات ساری یہ ہے میں اسٹاک ایکچینج کی مینجمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ چیزیں بڑی اچھی ہمیں نظر آ رہی ہیں پوزیٹف نظر آ رہی ہیں تھوڑا سا انسٹین چل رہا ہے پولٹیکل معاملہ اس کو سوٹ آٹ ہو جائے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ایک اور کالر ہیں حلو السلام علیکم حلو السلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سر سوال کیجئے سر آواز آ رہی ہے آپ کی آپ سوال کیجئے سر آواز آ رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں ہلو ٹھیک ہے یہ ایشو ہے اور شراز غصہ کر رہے ہیں کیا کریں بس یہ ہوتا ہے اور آپ کو میں بتا رہا تھا کہ کوئی چیزیں لے جا رہی ہیں اچھے میجرز ہیں آپ دیکھنے ہیں کہ اس پر امپلیمنٹ کس طریقے سے ہوگا تھوڑا بہت یہ سات آٹھ مہینے آپ کے گزر جائے اس کے بعد مارکٹ آپ کی مجھے لگتا ہے کیونکہ میں بارہاں یہ بات کہتا ہوں اب جو پچھلا دفعہ آپ نے سات آٹھ میں دیکھا مارکٹ کا جو حال ہوا ایسی ایکسپیکٹیشنز آپ مارکٹ سے آپ کو نہیں ملیں گی کیونکہ اب پارٹنرز صرف لوکل نہیں ہیں فارنرز ہیں اور ایسے فارنرز پارٹنرز ہیں وہ بہت سمارٹ ہیں ہم سے بھی زیادہ سمارٹ ہیں ان کی سمارٹنیس کا اندازہ دنیا جانتی ہے دنیا ان کے ایکنومک جس طریقے سے انہوں نے اپنی سروائیف کی ہے میں چائنا کی بات کر رہا ہوں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا چی لو ویلیو پر سٹاکس اٹھائیے میں بار بار یہ بات کروں گا this is the right time for the opportunity this is the right time in the market you have to be invest in پاکستانیس سوک ایکسچینج آپ انویس کرنا چاہتے ہیں تو اچھی یہ آپ کے پاس موقع ہے 55-60 کی ویلیو پر پھر آپ یہ نہ کہیں کہ افسوس ہو گیا دیر ہو گئی جیسے پہلے لوگ کہتے ہیں ہم نے پچیس تیس کے انڈیکس پر کیوں نہیں انویس کیا ایک اور کال آ رہے ہیں ہلو اسلام علیکم میں پنڈی سے بور رہا ہوں ہلو اسلام علیکم شاید کال ڈراب ہو گئی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مرکیٹ 45 کے نزدیک ہے 50 اور اور آپ کی جو مرکیٹ میں جو کمپنیاں تریڈ کر رہی ہیں وہ چار سو ہیں اور اس میں سے تین سو پچپن کمپنیاں جو ہیں وہ بیس رو پیسے نیکی ہیں آپ کی مرکیٹ پچاس ہزار پاس کس طرح چلی گی آپ مجھے اس کا جواب دے بہت اچھا سوال ہے سر ای ریلی اپریشیٹ آپ نے اس طریقے سے مارکر کی ڈیپنس کو جانا ہے ای ریلی پراؤڈ آف یو آپ نے اس طرح سے سوال کیا آپ مجھ سے بلکل بجا فرما رہے ہیں آپ لسٹنگ نہیں ہو نہیں رہی جو آلیڈی لسٹ میں کمپنیز ہیں اچھا ابھی ہم نے ٹیکسٹائل کی کمپوزٹ اور اسپیننگ کی کمپنیز کو تو بلکل پرفارم نہیں کر رہی ہیں کمپوزٹ اور اسپیننگ کبھی کبھی پرفارم کرتے ہیں دیر اس اسپیکولیشن اندو مارکیٹ اس پر اسے سی پی نے بہت کام کیا ای ریلی اپریشیٹ دے انیشیٹ سٹاک ایکچینج یہ لوگوں نے بھی کام کیا سٹیل اگر مارکیٹ میں منپلیشن ہوتی ہے تو سیکیورٹی ایکچینج کمیشن آف واکستان اس کو ہائلائٹ کرتا ہے چاہے کوئی انڈیویڈیل ہو کوئی بروکیچ ہاؤسز کا سربراہ ہو کوئی بروکیچ ہاؤسز کا مین ہو ابھی مارکیٹ کو بہت ٹرانسپرنٹ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جو کمپنیز ہیں خصوصاً او ایم سی کے جو لسٹنگ کمپنی سے ان کی ویلیویشنز ہو گئی کمیشنل بینکس ہو گئے وہ بڑے ایکٹیف ہیں انہی کی پرفارمنس پہ انڈیکس کی ایسوسٹریشن ہے آپ کی یہ صورتحال ایک اور کالر ہے اس پر میں مزید بات کروں گا آپ نے اچھا پوائنٹ رکھا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے کیوریز زیادہ ہوتی ہیں لوگوں کو اور کالز دینی ہوتی ہیں ان کو بھی جواب دینا ہوتا ہے ایک اور کالر ہے ہلو سلام علیکم ہلو علیہ السلام سر میں سبی احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں سر مجھے آل شہیر پی آئی بی ٹی ایل اور اینگرو فوڈ کے بارے میں معلوم کرنا ہے سر یہ بہت گر گئے ہیں کافی عرصے سے یہی حال ہے ان کا ہینگرو فوڈ کو لوگ آپ لے کر پلکل پریشان نہ ہو اینگرو فوڈ آپ کے پاس بلو چپ پڑا ہویا آپ کو تو بہت زبردست کما کر دے گا میں آپ سے پوچھنا بول گیا کتنی سیکیورٹیز پڑھیں گی آپ کے پاس پھر میں آپ کے ویلیویشنز کا اندازہ لگا لیتا بائی دعوی سر تینوں سٹاکس آپ کے پاس بہت زبردست ہیں مارکٹ ویلیویبل ٹریڈنگ کم ہو رہی ہے تو تھوڑا سا اس پہ دیہان نہیں ہے انسیٹیوٹ وائز بھی آپ اینگرو گروپ دیکھیں بڑا سروائف کر رہا ہی ہے آپ کہاں سے اینگرو نے سٹارٹ لیا اینگرو فوڈز ہو گیا اینگرو کیمیکل ہو گیا اور اینگرو فلٹلائزر ہو گیا تو آپ دیکھیں فوڈ تو آپ کے پچھلے سال مجھے یاد پڑھ رہا ہے اینگرو فوڈ کے نمبرز بہت بہتر رہے گزشتہ چھ منز سے اینگرو فوڈ کی پرفارمنس اتنی خاطرخہ نہیں رہی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سٹاک بلکل بکار ہے اینگرو فوڈ سر پچھلے سال تو مل بھی نہیں رہا تھا آپ یقین کیجئے اتنے ہائی ویلیو پہ لوگ اس کو بیچ رہتے اگر آپ کے پاس سیکیورٹیز اچھی پڑی ہوئے تو اس کو بیچئے گا نہیں تھوڑا ویٹ کیجئے اینگرو فوڈ بہت زبردست سٹاک ہے تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے آپ لوگ کے پاس اتنی اچھے زبردست سٹاک پڑے میں اور آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ کروڑ پتی ہیں اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہے تو تھوڑا سا ویٹ کیجئے مارکٹ کی ڈیریکشن کو سمجھئے انوائمنٹ کو سمجھئے پولٹیکل انوائمنٹ کو خاص طور پر سمجھئے اور خصوصاً سٹاک ایکچینج کی مینجمنٹ جو کام کریے اس پر اپنی نگاہیں رکھیں اس کو ہمارے ادارے بیٹھیں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں ایسی سی پی ہو گیا سٹاک ایکچینج ہو گیا مینجمنٹ کے نئے فارنرس لوگ ہو گئے نئے ڈیریکٹرز ہو گئے بہت بہتر کام کر رہے ہیں تھوڑا سا یہ ایکنومیکل معاملات آپ کے سوٹ آٹ ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ سے امید ہے بہتر ہو جائیں گے ایکنومی بھی سروایف کرے گی سٹاک ایکچینج بھی سروایف کرے گا پچاس کا آپ نے انڈکس دیکھ لیا آپ کو اور کیا چاہیے ساٹھ کا بھی بیئر اپ کریں گے وائنڈ اپ کریں گے ٹپس سے اور ایک بریک لیں گے بریک کے بعد کچھ مزید بات کریں گے ایٹی سیکٹر کی ہمارے ساتھ رہیے